نو میں صرف افاج پاکستان کا مقدمہ نہیں نو میں پوری پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے فوج پر حملہ کیا گیا بانی پاکستان کے گھر کو جلایا گیا عوام اور پاک فوج کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی سادش کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جرنل احمد شریف چودری نے کہا کہ ہم سب نے نو میں کے واقعے کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا نو میں کے منظر کو دیکھ کر انسان خون کی آنسو روتے ہیں معصوم بچوں کے زینوں کو برگلایا گیا عوام کو اور افواج کو آمنے سامنے لانے کے لیے واضح طور پر پروپوگنڈا کیا گیا نو مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں اس کے جو ناقابل تردیش شواہد جو ان سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہیں افواج کے پاس بھی ہم سب کے پاس ہیں ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی ان کو افواج کے خلاف اس کی لیڈرشپ کے خلاف ایجنسیوں کے خلاف اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپوگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیئے کہ ادھر حملہ کرو ادھر حملہ کرو ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پر صرف ووجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا اور جب یہ شبائد اور اس ساری چیزیں لوگ کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور ردعمل بھی دیکھا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آئر نے کہا کہ نو میں کوئی ڈھکی چپی چیز نہیں اس کے شبائد عوام کے پاس بھی ہیں اور افواج پاکستان کے پاس بھی نو میں کو عوام اور افواج پاکستان کے درمیان نفرت بیدہ کرنے کی کوشش کی گئے البتہ پاکستان کے نظام انصاف پر یقین رکھنے والوں کے لیے نو میں کے ملزمان کو آئین اور قانون کے مطابق سزاد ہی نہیں پڑے گی افواج پاکستان دہشتگردی کے اس گھنونے فیل کی شدید مضمت کرتی ہے اور ان کے سہولتکاروں کو انصاف کے کٹھرے میں لانے کے لیے تمام ضروری اقتماد کیے جا رہی ہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری کا کہنا تھا کہ صاحب کا حکومت نے لومنگ کی کہ آیا پاکستان کو دیوالیا ہونے دیا جائے کرزہ بھی نہیں لینے دیا جائے البتہ سیاسی انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیپ نہیں ہو سکتی آپ کو چند مسالیں ماضی قریب کی ان ممالک سے دی ہیں جن کی مسالیں ہمارے اشرافیہ دیتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں وہ کیوں ایسا کیا انہوں نے اس لیے تاکہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو تاکہ ملک میں انتشاری اور مخصوص جو سیاسی مقاصد زہریلے مقاصد رکھنے والے جو گروہ اور ٹولے ہیں ان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ریاست میں اپنی مرضی سے جب چاہے چڑھائی کر دے پرجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ الیکشن میں فوج کی مداخلت کا کوئی ثبوت ملتا ہے تو آئینی فورم پر لایا جائے کوئی سیاسی لیڈر یا ٹولہ اپنی فوج پر حملہ کرے دھمکیاں دے پروپاگنڈا کرے اس سے بات نہیں ہوگی بات چیت سیاسی جماعتوں کو زیب دیتی ہے ادھاروں کو نہیں پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے تو گیر جمہوری رویوں سے ہے جوڈیشن کمیشن بنا دیا جائے خواتین و حضرات میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشن کمیشن تو اس چیز میں بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابحام ہو یہ واقعات اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہیں ایپسلوٹلی کلیر یہ بھی کلیر ہے کہ کس طریقے سے ورغلائے گیا کیسے ذہن سازی کی گئی کیسے اعداب دکھائے گئے کیسے نکالا گیا کیسے کیا گیا اور اس میں ابھی کنفیشن اور حیز دالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشن کمیشن بنا دیں تاکہ پتا چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا کس نے کیا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں بنائیں جوڈیشن کمیشن لیکن اگر جوڈیشن کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں وہ جوڈیشن کمیشن اس بات کا بھی آہتہ کرے کہ دوہزار چودہ کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے وہ اس بات کا بھی آہتہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرائے گیا